دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے بجلی کا جھٹکا لگنے سے انسان کی موت کیوں ہو جاتی ہے آپ نے اپنے جیون میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں بجلی کا جھٹکا تو کھایا ہی ہوگا ایسے ہاتھ سے اکثر گلتی سے ہی ہوتے ہیں ورنہ کوئی جان کر کیوں ایسا کرے گا دوستوں بجلی کا جھٹکا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ہڈیوں تک کو ہلا کر رکھ دیتی ہے کرنٹ لگنے کے بعد بھی آپ کو ہر ایک چیز کو چھونے پر ایسا ہی احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو بجلی کا جھٹکا مار سکتی ہے دوستوں اس کے علاوہ آپ نے کئی بار خبروں اور اصل دنیا میں بھی یہ سنا یا دیکھا ہوگا کہ کافی ایسے لوگ ہیں جن کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بے حدیث سرال سبدوں میں بتائیں گے آخر انسان کو کرنٹ لگنے سے موت کیوں ہو جاتی ہے اس لیے دوستوں ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ نہ کریں اور ویڈیو کے ان تک بنے رہیں دوستوں کرنٹ ایک الیکٹرون کا مومنٹ ہوتا ہے اور یہ کچھ جروری صدحانتوں پر کام کرتا ہے جیسے جب سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو کرنٹ بہتا ہے کرنٹ ہمیشہ کم بادہ والے راستوں کو چنتا ہے اس بات کو ایک ادھارن سے بھی سمجھا جا سکتا ہے جیسے ایک آدمی گھاس کے بجائے پھٹ پات پر چلنا پسند کرے گا کیونکہ وہ راستہ آسان ہوگا تو دوستوں بات کرتے ہیں مانف سریر کو کرنٹ کیوں لگتا ہے جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسان کے سریر میں الیکٹرون بائے جاتے ہیں جب ہم گلتی سے بجلی کے ننگے تاروں کو چھوٹے ہیں یا بجلی کے سمپرک میں آتے ہیں تو الیکٹرون انسان کے سریر سے گجرتے ہوئے جمین میں چلا جاتا ہے اور سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا جس سے ہمیں کرنٹ لگ جاتا ہے دوستوں کرنٹ لگنے سے موت کیوں ہو جاتی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ جب کوئی انسان بجلی کے سمپرک میں زیادہ دیر تک رہتا ہے تب ایسا ہوتا ہے انسان کے سریر میں 65 سے 70% تک پانی ہوتا ہے جب کسی انسان کے سریر کو کرنٹ لگتا ہے تو یہ پانی سوکنے لگتا ہے اور پانی سوکنے سے ہمارا کون گاڑا ہو جاتا ہے جس سے یہ سریر کے سارے انگوں تک نہیں پہنچ پاتا اور اس سے ہمارا انگ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور انسان کی موت ہو جاتی ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں بجلی کا جھٹکا لگنے پر ہمیں کیا اپائے کرنے چاہیے تو آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں کسی بھی بیکتی کو کرنٹ لگنے پر لکڑی سے اسے الگ کریں بجلی کا جھٹکا لگنے سے موت ہو سکتی ہے پرانتو چھوٹے موٹے معاملے تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں اور ہم نے کبھی نہ کبھی اس کا بجلی کا ہلکا جھٹکا لگنے کا انبھاؤ ضرور کیا ہے دوستوں 25 وڈ سے زیادہ کا کرنٹ مانف شریر کے لیے گھا تک زد ہو سکتا ہے اس لیے دوستوں بجلی گرنے اور بجلی کے ننگے تاروں کو چھونے سے کئی موتیں ہوتی ہیں اور اگر کسی بیکتی پر بجلی گر جائے تو اس کا بچنا مسکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے دوستوں گھروں اور فیکٹریوں میں ایسی طرح کی بجلی آتی ہے جو کی ڈی سی طرح کی بجلی کے مقابلے تھوڑی سرچت ہوتی ہے ایسی بجلی سے انسان چپکا نہیں رہتا ہے ایسی بجلی سے اسے الگ کر پانا سمبھاب ہوتا ہے دوستوں کرنٹ لگنے سے جلنا اور دل یا دماغ کا کام کرنا بند ہو جاتا ہے اسی سمیہ پر پیشیوں میں ایٹھن ہونے کی سمبھاب نہ بھی ہوتی ہے بجلی کا جھٹکا لگنے کے دیری سے ہونے والے اثر عام طور پر کم گمیر ہوتے ہیں لیکن دوستوں زیادہ نقصان جھٹکا لگنے کے سمیہ ہی ہوتا ہے برتیو عام طور پر دل یا دماغ کے رکنے کے کارن ہوتی ہے اچانک جھٹکا لگنے سے گرنے کے کارن ہٹی ٹوٹنے کی سمبھاب نہ ہوتی ہے مان سپیسیوں میں درد ہونا بھی کافی عام بات ہے دوستوں اس لیے بجلی کے سمپرک میں کبھی نہ آئیں اور اگیانتہ پوروک کوئی کار ایسا نہ کریں جس سے آپ کی ہانی ہو اس لیے دوستوں آسا کرتے ہیں ہماری یہ جانکاری آپ کو سمجھ اور پسند آئی ہوگی ایسے ہی دھیرو جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آیا ہو تو سیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں